اسلام علیکم روزنیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار اور میں ہوں فائتہ والیک شامل کرنے کے نیوز ہیڈلائن اندیہ نے اپنیٹ اور انگیوزہ مسلمہ ہوں ہم گھلے 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 کہ انڈیا نے دیکھتے سامشوا ہمکامے کے باوجود بینسٹر سیف نے بھاکی مصانم کا پول کر دیا سرکی قویت اور دیگر ممالک کی کشمیر پر پاکستانی موقف کی سائز مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا بتسوان دن کشمیری گھروں میں قید نقل و حرکت پر پابندی سے خوراک اور عدیات کی خلط مریض ہسپتال جانے سے کاثر ہماری کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے کہ نو فرس یوز ہمارا ویپن ڈیٹرنسک ہے اور اس کے لیے جو بھی اس کا استعمال ہے سٹیٹ کی پولیسی کے مطابق ہوگا نو فرسٹ یوز کی کوئی پولیسی نہیں ہماری حیطیاں ڈیٹرنس کے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ہوگا وہ ریاست کی پولیسی کے مطابق ہوگا بھارت نیچنگ کا بیج پور رہا ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کامپنس کشمیر ہماری شہرک ہے اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستانی عوام حکومت اور افواج پاکستان پرعظم ہیں آخری سپاہی آخری سانس تک انشاءاللہ now this is up to india and rest of the world to make the choice کشمیر پاکستان کی شہرک کشمیر ہمیں جان سے ہتیز ہے آخری گولی آخری سپاہی اور آخری حد تک جائیں گے بہتر ساتھ سے کشمیر کانس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب کیوں ہٹیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کامپنس وزیر آزم سے سعودی عرب اور یو اے ای کے وزرائے ہارچہ کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا مقفوظہ کشمیر میں بگھردتی انسانی صورتحال پر تشویش کا اصحاد کشید کی کے خاتمے کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق علامیہ چاری وزیر آزم نے گفتگو میں کہا کہ عالمی توجہ ہتانے کے لیے بھارتی جانوی پلانگ آپریشن کا حدیشہ ہے مودی سرکار کو سفارتی محاص پر بڑی شرمندگی کا سامنا چینی وزر خارجہ نے بھارت کا تیر شدہ دورہ ملتوی کر دیا مقفوظہ کشمیر میں بھارتی بربریت بھارتی میڈیا بھی جاگ اٹھا ویب سائٹ نے مودی سرکار کا اصل چہرہ بے نکاب کر دیا تشدد اور مارپیٹ وادی پر تسلط قائم رکھنے کا اہم حربہ قرار حریت راہنما یاسن ملک اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کشمیروں کے خون کی پیاسی ہے خواہن سے ایک مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا یاسن ملک کی طبیعت بہت خراب ہے یاسن ملک کو کسی بھی قسم کی طبی سہولت نہیں دی جا رہی یوم دفاع کشمیریوں کے ساتھ انسانی ایک چہتی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملک بھر میں تمام سرکاری دفاع تر کل تین بجے بند کر دیے جائیں گے شہدہ کی گھنوں اور جادگانوں پر حاضری دی جائے گی پیشاون میں یوم دفاع کی پھول ڈریس رہیرسل جاری ہے دفاعی آلات کے سٹالز بھی موجود ہیں ایم ٹی آئی ایس نجکاری نہیں اسلحاتی منصوبے کا حصہ ہے تمام اسپطال سرکاری ہی رہیں گے وصر آسم پاکستان عمران خان کا ٹوئٹ کہا کہ ایم ٹی آئی ایس اسپطالوں کے انتظام امور بہتر بنانے کے لیے ہے جس سے مریضوں کو علاج موالجی کی اچھی سہولی آس ملیں گے پارک لین اور جالی بینک آکاؤنٹس ریفرنسز کی سماد بغیر کاروائی ملتوی آصف علی زردانی اور فریان ساتور کی جسمانی ریمان میں انیس سپتمبر تک توسی کر دی گئی متعلقہ جج ریفرنسز کو سن رہے ہیں وہی سماد کریں گے مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو ناکام کرتے ہیں سربرا پی ایس بھی کہتے ہیں کہ کراچی کی صفائی سندھ اور صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے شہر میں موجود کچراچی چیخ کر کر رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ بیچ کر بات کریں بہاول نگر میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ میاں بیوی قتل لاشی ہسپتال منتقل پولیس نے مقدمہ درج کر کے ممزمان کی تعلاش شروع کرتی پشاور کے علاقے میں گاری پر فائرنگ خاتون ہیلتھ ورکر جان بہاک ارتسارہ شازیہ کو مدینہ کالونی میں نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق مقتولہ ہیلتھ ورکر افاظتی ٹیکوں کے شعبے میں کام کر دی تھی بورے والا کے چک نمبر 305 ای بی کا سرکاری ہسپتال جانوروں کے وارے میں تبدیل ڈیوٹی ڈاکٹر نے ہسپتال میں ہی مویشی بان دیئے جانوروں کے پسلے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا برسانوی وزیراعظم کو دارالعلوم میں ایک اور شکر بواش جانسن کی کابل اس وقت انتخابات کرانے کی اقرادات مسترل 434 ووٹ درکار تھے حق میں 298 ووٹ مل سکے بغیر کسی ڈیل کے بریکسٹس کی حوالے سے نظریں دارالعمرہ پر لگ گئیں وزیراعظم نو ڈیل بریکسٹس سے پیچھے ہٹ گئے تو الیکشن کی حمایت کریں گے اپوزیشن لیڈر جرمی کاربن ایران جہری تحقیق اور تحقیق پر پابندی کے واضح سے دس بردار صدر روحانی کا یونینیم افسردگی کے لیے سینیٹری فیوجیز تیار کرنے کا اعلان مصر کے مرہوم صدر مرسی کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے سابق صدر محمد مرسی کا اڑھائی ماہ قبل جیل میں انتقال ہو گیا تھا اسلام آبھاد راوٹ پنڈی میں بارش سے موشزم ہشکوار محکمہ موسمیات کی لاہور اور گوشروالہ میں بھی بارش کی پیشکوئی کشمیر اور گلگیت پلسستان میں بھی بازل پرسنے کا امکار سمندری طوفان ڈورین کی شدت پھر بڑھ کر کٹیگری تین ہو گئی بہا ماس میں تباہی جاری ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی اقوام متحدہ کی امداد کے اپیل امریکی ریاست ڈوریڈا اور ورجینیا میں ایمرجنسی نافر اور پہلی ساکھ سنوکر چنپینشپ سیمی پانل میں آج پاکستان اور بھارت کی دو اکویسٹ جوڑیاں تکرائیں گی اسجد اقوال کا مقابلہ لکشمن راوت سے ہوگا محمد بلال بھارتی کویسٹ سندیب گولاتی کا سامنا کریں گے ہیڈلائنز آپ چاند چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز لیکن ایک پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا